بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سی ایس ہاؤس یہ میرے چینل کی ویری فرسٹ ویڈیو ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ساری ویڈیو سنیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی ویوز بھی ضرور دیجئے گا تو آج دیکھ چلیں ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ فرسٹ یئر سے ریلیٹڈ ہے لیکچر نمبر ون اس کا جو پہلا ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے وٹ ایز کمپیوٹر سیکنڈ وانیز سوفٹ ویر اینڈ ہارڈ ویر اور لاسٹ میں ہم پڑھیں گے بیسی کمپوننٹس آف کمپیوٹر جی وٹ ایز کمپیوٹر کمپیوٹر ایز این الیکٹرونک مشین دیکھ ایکسپٹس ڈیٹا اینڈ پروسیسز ایٹ انٹو یوزفل انفرمیشن کہ کمپیوٹر کیا ہے ایک ایسی مشین ہے جو کہ ڈیٹا کو ایکسپٹ کرتی ہے اس کے بعد اس کی پروسیسنگ کرتی ہے اور پروسیسنگ کرنے کے بعد اسی ڈیٹا کو یوزفل انفرمیشن میں چینج کر دیتی ہے اور وہ جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو آنے والے وقت کے لیے سٹور بھی کر لیتی ہے اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک کلپیوٹر ہے اس میں ہم نے کچھ انپوٹ ڈی سپوز ہم کریں کہ ہم نے ٹو پلس ٹو لکھا تو جو ٹو پلس ٹو ہم نے لکھا اس کو ہم انپوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اوکے کا بٹن پریس کیا تو ہمارا کلپیوٹر کیا کرے گا اس میں جو پروسیسر لگایا ہوگا وہ اس کی پروسیسنگ کرے گا ٹو پلس ٹو کو ایویلویٹ کرے گا اور اس کا جو ریزلٹ فور ہے وہ سکرین پر شو کر دے گا اب ٹو پلس ٹو کیا تھا ہمارا ڈیٹا یا ہماری انپوٹ کلپیوٹر نے کیا کیا اس کی پروسیسنگ کی اور اس کا ریزلٹ ہمیں فور دکھا دیا تو وہ فور کیا ہے وہ ہمارے لیے انفرمیشن ہے یا ہماری آوٹپوٹ ہے دوسری اس میں فنکشنیلٹی بتائی گئی کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ چیزوں کو سٹور بھی کر لیتے ہیں تاکہ اگر ہمارا ہمیں اس انفرمیشن کی آنے والے وقت میں کبھی ضرورت ہو تو ہم اس کو استعمال بھی کر سکیں next ہے it has two basic components اس کے دو components ہیں first one is software and second one is hardware چلیں جی ہم software کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ software کیا ہوتا ہے a set of instructions given to the computer to solve a problem is called software کہ software کیا ہے ایک ایسی instructions کا set ہے جو computer کو دیا جاتا ہے کوئی بھی problem solve کرنے کے لیے مطلب ہمارا جو computer ہے وہ problem solving machine ہے اگر وہ ہمارے problems کو solve نہیں کر سکتی تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو اسی لیے اس میں جو problem solving کی functionality ہے وہ کس کی وجہ سے ہے software کی وجہ سے software میں کچھ ایسی instructions ہوتی ہیں وہ computer کو بتاتی ہیں کہ اس نے problems کو کیسے solve کرنا ہے second one is software tells the computer that what to do and how to do اور software ہمارے computer کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے third one is computer cannot perform any process without software کہ ہمارا جو computer ہے وہ کوئی بھی process software کے بغیر نہیں کر سکتا مطلب ہمیں جو ہمارا computer ہوتا ہے اس کو ساری instructions کہاں سے مل رہی ہوتی ہیں software سے اگر اس میں software installed نہیں ہوگا تو وہ کوئی بھی functionality perform نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ وہ on بھی نہیں ہو سکتا اور computer software کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اس کی example میں کیسے لیا کرتا ہوں کہ ہم ایک simple انسان لیں اور انسان میں جو اس کی body ہے وہ اس کا hardware ہے اور جو اس کی روح ہے وہ اس کا software ہے اگر ہم اپنی body سے اپنی جسم سے روح کو الگ کر دیں تو ہمارا جسم بھی کسی قابل نہیں رہتا اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے چاہنے والے جو ہمیں دنیا میں بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے ہماری بڑی عزت کرتے ہوتے ہیں وہ ہی ہمیں اٹھا کر اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں اور قبرستان میں لے جا کر چھوڑاتے ہیں اس کے بعد تو اس کی دو main types ہیں جو ہم اگلی lectures میں انشاءاللہ discuss کریں گے what is hardware the physical parts of the computer are called hardware these are tangible parts of the computer کہ جو physical parts ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں computer hardware کہتے ہیں for example cpu, mouse, monitor, etc what is data a collection of raw facts and figures is called data کہ ہمارے جو raw facts اور figures ہوتے ہیں ان کی جو collection ہوتی ہے اس کو ہم data کہہ سکتے ہیں data is unarranged and meaningless for making decision اور کوئی بھی decision لینے کے لیے ہمارا جو data ہوتا ہے وہ زیادہ فائدمند نہیں ہوتا as compared to information for example total students in a college کہ ہمارے college میں جو total number of students ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا data ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے students جو ہیں وہ medical میں کتنے ہیں engineering میں کتنے ہیں computer science میں کتنے ہیں IT میں کتنے ہیں یا ICOM میں کتنے ہیں تو total number of students کیا ہوگا ہمارا data ہے اس کے بعد what is data processing a process in which data is converted into information is called data processing کہ وہ process جس میں ہم data کو information میں change کر رہے ہوتے ہیں اس process کو ہم data processing کہتے ہیں اس کے بعد processor is used for data processing تو data processing کے لیے ہمارے computer میں جو اس کا component ہے وہ ہے جی processor جس کو simply ہم CPU بھی کہتے ہیں جتنی بھی processing ہوتی ہے وہ ساری processing processor یا CPU perform کر رہا ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا diagram ہمارے پاس data تھا ہم نے کیا کیا data کی data کی processing کی اور processing کرنے کے بعد وہی data کیا بن گیا information بن گیا سب سے پہلے data ہوتا ہے پھر اس کی computer processing کرتا ہے اور اس کے بعد وہ information بن جاتا ہے next what is information a processed form of data is called information information کیا ہے کہ جو data ہوتا ہے جب اس کی processing complete ہو جاتی ہے تو processing ہونے کے بعد اس کا جو result ہوتا ہے اس کو ہم information کہتے ہیں suppose جیسے ہم نے پہلے example لی 2 plus 2 تو 2 plus 2 ہمارا data تھا اور اس کا result 4 آیا وہ اس کی information ہوگی informations are arranged and more meaningful than data کیا ہوتی ہیں جی arranged ہوتی ہیں data arranged کیا ہوتا ہے اور وہ more meaningful ہوتی ہیں اس کے بعد informations are used for taking decision کہ ہماری informations ہوتی ہیں وہ کس لیے استعمال کی جاتی ہیں کوئی بھی decision لینے کے لیے next for example total students are divided into different groups like medical engineering arts etc اگر ہم اپنے total number of students کو different groups میں divide کر دیں تو وہ کیا بن ڈیوائز کہتے ہیں example کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے computer میں اگر آواز enter کرنی ہو تو ہم microphone کا استعمال کرتے ہیں اگر text enter کرنا ہو تو ہم keyboard کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ہم different commands enter کرنی ہو تو ہم mouse کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے mouse keyboard microphone یہ کیا ہوں گی ہماری input devices sends data and instructions to the main memory and main memory send this data and instruction to the CPU input devices کیا کرتی ہیں data یا instruction جو اس کو ملتی ہیں وہ kis send کرتی main memory کو اور main memory آگے وہ کس کو send کر دیتا ہے CPU کو مطلب کہ ہماری input devices ہیں وہ CPU کے سال directly connected نہیں ہوتی درمیان میں main memory ہوتی ہے جو کہ دونوں میں interface کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے دونوں میں communication کرواتی ہے for example mouse keyboard microphone scanner digital camera یہ ساری ہماری input devices processing devices ہمارے پاس input آئے گی ہم input کی processing کریں گے device that is used for processing of data is called processing device جو data کی processing کے لئے استعمال ہوتی ہے اس device کو ہم processing device کہتے ہیں processing device ہمارے پاس CPU ہے یا اس کو دوسری الفاظ میں processor بھی کہتے ہیں جتنی بھی computer میں processing ہوتی ہے وہ processor ہی perform کرتا ہے processor receives data from main memory and processes it کہ main memory سے data receive کرتا ہے اور processing کر دیتا after processing cpu returns data to the main memory اور processing کے a device that is used for representing output is called output device کہ وہ device جو output کو present کر رہی ہوتی ہے اس کو zگرین پر show کر رہی ہوتی ہے یا کسی page پر شو کر رہی ہوتی ہے اس device کو ہم کیا کہتے ہیں output device کہتے ہیں output devices receives data from main memory and represent it کہ وہ کیا کرتے ہیں data receive کریں گی اور اس کو represent کریں گی represent ہم کہاں پر کرتے ہیں اگر ہم printers کی بات کریں تو وہ page پر data information کو represent کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم اپنے soft form میں جو ہمارا data ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ screen پر اس کو represent کر رہا ہوتا ہے next there are many output devices are used like monitor speaker printer etc ہمارے پاس monitor speaker ہے printer headphone headset اس طرح سے بہت ساری output devices ہیں storage devices a device that is used for the storing data or information is called storage device وہ device جو کہ data کو store کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس device کو ہم کیا کہتے ہیں storage device کہتے ہیں اب store ہم کیوں کرتے لیں اگر ہم suppose data store نہ کریں تو آنے والے وقت میں اگر ہم اس کی ضرورت ہو تو ہم اس کو use نہیں کر سکتے گے تو storage devices لئے ہمارے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں کہ اگر data information store کر storage devices data or information is stored for future use وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ہم information یا data کو store کرتے ہیں فیوچر میں استعمال کرنے کے لئے شکریہ